بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت پہتر جانتا ہے ناظرین آج جس موضوع پر میں کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے ناظرین آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو کلچر ہمارا جس کا لبادہ ہم نے اڑا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہم پچھلے سو سال سے ہمارے ملک میں جو کلچر زبردستی ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ہے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے کلچر میں ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہم جب پارٹیشنز ہوئی الگ ہوئے تو ان کے ساتھ ہم الگ تو ہو گئے لیکن ان کا کلچر ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا ان کا ایک سٹرونگ میڈیا ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اور ان کی یلغار ہمارے اوپر میڈیا کی طرف سے ہو گئی ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا آج کل پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر جو ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں مجھے صرف یہ بتائیے گا کیا یہ ہمارا کلچر کا حصہ ہے یہ بہت غور فکر بات ہے ناظرین کہ اس وقت پاکستان میں طلاق کی ریشو بہت تیزی سے بھاڑ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جس کلچر کے ڈرامے ہمارے ٹیلیوین سکرین پر چلتے ہیں ہماری ینگ یوت ہمارے بچے اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو اڈوپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ گھر کی بڑے جو بات کر رہے ہیں اور بیٹی یا بیٹا دیوار کے اس پار کھڑے ہو کر وہ کان لگا کر ساری باتیں سن رہے ہیں یہ شرم و حیاء اور تہذیب اور تمیز کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں ناظرین آج کل ہمارے ٹیلیوین سکرین پر دوٹا نام کی چیز تو بالکل بھی نہیں ہے کیا اس سے پہلے ہمارے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی پر اس طرح کے ڈرامے چلتے تھے ہمارے پی ٹی وی پر بہترین طریقے سے ڈرامے پیش ہوئے اور آج بھی دلوں کی دھڑکن بند کر باتے ہوئے ہیں لوگ ان سے سیکھتے ہیں آپ کا ڈراما انڈیا کی انڈسٹری میں پڑھایا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اس سے ٹیکنیک ڈائلوگز ڈیلیوری سیکھ رہے ہیں لیکن اپنا کلچر اس میں ایڈ کر کے واپس ریٹرن پاکستان میں وہ بھیج رہے ہیں اور ان کی ایک سٹرونگ لوبی جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے اور وہ جیت رہی ہے اس بات پر ناظرین ہمارے ڈراموں میں جو ڈائلوگز پچھلے دنوں ایک بہت گھٹیا جملہ جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگا ہوں مجھے خود پیش کرتے ہو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن کرنا اس لیے پڑے گا کہ ہمارے ایک نجی ٹی وی پر ایک ڈراما آنے ہوا اور ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ جملے بازی کر رہا ہے اور اس جملے میں اس نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی انتخاب کی ہے تو وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں میں نے ایک کہاوت سنی ہے کہ سیانہ کان ہمیشہ گون پہ گرتا ہے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کہہ رہا ہے اور یہ ڈراما ریٹنگ میں نمبر ون پہ جا رہا ہے میں لانت بھیجتا ہوں ایسے جملوں پر ایسے آرٹسٹوں پر جو ایسے جملے بولتے ہیں ناظرین یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہم ایک مسلمان ملک پاکستان میں بستے ہیں اور ہمارا کلچر یہ ہمیں اس طرح جملے بولنے کی اجازت نہیں دیتا ماں کا درجہ خدا نے اس کے رسول نے قرآن نے کتنا بڑا رکھا ہے اور ماں کے سامنے تو اف تک کرنے کی اجازت نہیں تو اس طرح کے گھٹیا جملے آپ کیا پرزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اپنی پبلک کو کہ آپ بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسے جملے بولیں اور یہ ڈراما آنئر گیا ہے میں اس ڈرامے کے ایکٹرز کا یا اس رائٹرز کا یا اس ٹی وی چینل کا نام اس لیے لینا مناسب نہیں سمجھ رہا کہ اس کو ذکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے ناظرین آج اگر آپ چنے اگائیں گے تو چنے ہی کٹیں گے اور اگر آپ سیب کا درخت لگائیں گے تو سیب ہی کھائیں گے تو یہ ذہن میں رکھئے کہ جو آج آپ کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو بھگتنا پڑے گا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہم کس کلچر کو اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ڈراموں میں طلاق لینا ایک معمولی بات بن گئی ہے ہر دوسرے ڈرامے میں ایک ہی جملہ ہوتا ہے اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے طلاق دے دو طلاق کو مزاق بنا لیا آپ نے آپ طلاق کو سمجھتے کیا ہیں اللہ کا ناپسندیدہ عمل طلاق ہے اگر آپ نے ڈرامے بنا نہیں ہیں تو آپ اس طرح کے ڈرامے بنائیں جس سے رشتے مضبوط ہوں لوگ شادی کی اہمیت کو اس پاک رشتے کی اہمیت کو سمجھیں آپ کے یہ ڈرامے حقیقت میں لوگوں کے گھروں میں آگ لگا رہے ہیں جو بچیاں جو بچے اس عمل سے گزر رہے ہیں خدارہ ان کے ماں باپ کے بارے میں سوچیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ اپنی ریٹنگ کے لیے اپنے چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے گھٹیا ڈرامے بنائے جا رہے ہیں اور اس کا فیڈ بیک اس طرح کا آ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں طلاقی ریشو بڑھ رہی ہے کسی بھی کنٹری میں میڈیا اس کا اہم حصہ ہوتا ہے اہم کردار ہوتا ہے میڈیا کا میڈیا پوری دنیا میں اپنا ایک میسج چھوڑتا ہے تو پاکستان کی طرف سے کیا میسج جا رہا ہے طلاق لینا اور دینا ہمارے مذہب میں بہت ناپسند عمل ہے خدا رہا اس طرح کی چیزیں مت بنائیے کہ جس سے معاشرہ میں بگار بیدا ہو جس سے معاشرہ میں برائی جنم لے جس سے معاشرہ میں تکلیفیں بڑھیں اور آپ تکلیف دے رہے ہیں میں حکومت وقت سے ایک ریکوست کروں گا کہ پلیز ایک تگڑا سا سنسر بورڈ بنائیں اور ان پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے ڈراموں کو پہلے سنسر کیا جائے جس طرح اے ٹی وی یا پی ٹی وی میں سنسر بورڈ بٹھایا ہوا ہے اور ہر ڈرامے کو کانڈ چھانڈ کرنے کے بعد ناظرین تک پہنچایا جاتا ہے ان ٹی وی چینلز کے لیے بھی ایک تگڑا سا سنسر بورڈ بنائیں جو نازیبہ اور اس طرح کے گھٹیا جملوں کو حدف کرے بلکہ جو اس طرح کے جملے لکھتا ہے یا اس طرح کے جملے پڑیوز کرتا ہے ان کو بین کیا جائے ناظرین پہلے بھی اس طرح کا ایک میرا جسم میری مرضی کا بہت شور شرابہ ہوا اور اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھا کہ کچھ بگڑی ہوئی خواتین میدان عمل میں آئیں اور انہوں نے کچھ ایسی گندی حرکتیں کی انٹرنیشنلی جس سے پاکستان کا سر جھگ گیا تو خدارہ اپنے کلچر کو اپنے یوت کو بچائیے ہمارا کلچر رچ کلچر ہے آپ دیہات آپ کھیت کھلیانوں کو آپ دکھائیے آپ اچھی سٹوریز کو دکھائیے آپ یہ کیوں دکھا رہے ہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے کس طرح طلاق لی جاتی ہے کس طرح ایک گھر میں آگ لگائی جاتی ہے کس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو برائی کی تربیہ دے رہی ہے کہ بیٹا تم نے شادی کے فوراں بار اپنی ساس کی چھٹی کروا دینی ہے حالانکہ وہ خود ایک بہو ایک ساس ہوتی ہے تو ان چیزوں سے اوائیڈ کیجئے اس طرح کے گھٹیا ڈرامے پڑوسی انڈیا نے بہت سارے چلا لی ہیں اور آپ روپیٹ پر ان کی کاپی کر رہے ہیں خدا آپ کو ہدایت عطا کرے اور آپ کو اچھا اور بہترین لکھنے کی توفیق عطا کرے آپ پڑے لکھے ہیں اچھا لکھ سکتے ہیں اپنے کلچر پر لکھئے اپنی موجودہ تکلیفوں پر لکھئے حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر ایک عبرت کا نشان بنایا جائے پھر یہ ہمارے ٹی وی چینلز اور ہماری انڈسٹری کے روک روتے ہیں ہم بھوکے مر گئے ہمارا یہ ہو گیا اس طرح کے ڈرامے بنانے سے بہتر آپ بھوکے مر جائیں لیکن کام کریں تو بہت اچھا کریں ایسی لائنز لکھیں کہ جو لائنز ہمارے بچوں کے لیے مشلے راہ ہوں جو ان کے لیے آنے والے وقت کے لیے ان کے لیے اچھی ثابت ہوں اس طرح کے ڈرامے پڑیوز کریں ہمارے پاکستان ٹی وی پی ٹی وی پر اس طرح کے لاکھ تعداد ڈرامے چل چکے ہیں جس میں معاشرے کی برائیوں کو دکھایا گیا اور ان برائیوں پر قابو کیا گیا لیکن آپ تو برائی پھیلانے کا موجب بن رہے ہیں پلیز ہمارا یہ کلچر نہیں ہے آپ جو بھی ڈرامہ پڑیوز کریں بہترین کریں جس سے معاشرے کی اصلاح ہو میڈیا ایک اہم رول پلے کرتا ہے اپنے رول کو پہچانی ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ آئندہ بہت اچھا بنائیں گے اور پاکستان اور اس کے کلچر کو پرموٹ کریں گے غیروں کے کلچر کو ہمارے اوپر تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں ہم ان کا کلچر اپنے اوپر کیوں لے کر آئے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ بہترین کام کریں گے اور اپنے ملک اور اس کی قوم کے لیے بہتر اور بہتری کرنے کی کوشش کریں گے اپنے میز بان رانہ زفر فانی اور ویر جی کی ساری ٹیم کو اجازت دیجئے اس پروگرام کا فیڈ بیک لازمان دیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نے گے بان